بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 26 مئی اور پاکستان میں اتوار کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں چودری نظام دین کو ایک نیا جھٹکہ لگا ہے جی ہاں چودری نظام دین کو یوں تو ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی نیا دھجکہ نیا جھٹکہ لگتا ہے لیکن اولا جو جھٹکہ ہے وہ چودری نظام دین نے سوچا بھی نہیں ہوگا چودری نظام دین کے خلاف جس طریقے سے عوام نے آٹھ فروری کو فیصلہ دیا اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکھا اس کے بعد جسٹس بابر ستار جیسے کھڑے ہوئے اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی جس طریقے سے کھڑے ہوئے اس کے بعد کمیشنر پنڈی کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز جس طریقے سے کھڑے ہوگئے اس کے بعد چودری نظام دین کو جو میڈل ایسٹرن کنٹریز تھے لگ چکے لیکن آج ایک نوکھا جھٹکا لگا ہے اور وہ جھٹکا دیا ہے پاکستان کے معروف پروپٹی ٹائکون ملک ریاض نے جی ہاں یہ نیا دھچکا نیا جھٹکا ملک ریاض نے چودری نظام دین کو دیا ہے اور ملک ریاض ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے سیدھا سیدھا جواب دے دیا ہے چودری نظام دین کو کہ میں آپ کے کسی بھی پریشر کے اوپر عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا آپ کو صرف بیک گراؤن بتا دیں کہ عمران خان نے گجر خان کے قریب ایک یونیورسٹی بنائی تھی جہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دی جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس کو ہنڈر پرسنٹ فری ایڈوکیشن دی جاتی ہے اس یونیورسٹی کی زمین میں ملک ریاض نے ڈونیشن دیا تھا اس یونیورسٹی کی زمین کو انہوں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی کہ عمران خان نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے ملک ریاض سے اور یہ زمین جو ہے اس سلسلے میں ملی حالانکہ یونیورسٹی ٹرسٹ کی ملکیت ہے عمران خان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بہرحال ملک ریاض کے اوپر بار بار پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ ایک سو نوے میلین کا جو کیس ہے اس میں عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں ملک ریاض انکار کر رہے تھے پھر ریپورٹٹلی بتایا جاتا ہے کہ ملک ریاض کے قریبی دوست آصف علی زرداری کو یو اے ای بھیجا گیا اور ملک ریاض کو اگری کرنے پر پریشرائز کیا گیا کہ وہ اس بات کو مان جائیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے ورنہ ان کی تمام بزنس امپائر جو ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا ملک ریاض صاحب کے اوپر زرداری صاحب نے دوستی کا اور ہر طرح کا پریشر ڈالا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد چودی نظام دین کے کچھ اپنے افسران بھی یو اے ای گئے اور انہوں نے بھی وہاں پر ملک ریاض کی اوپر شدید پریشر ڈالا اور بتایا کہ آپ کی پوری جو لنکہ ہے اس کو ڈھا دیا جائے گا آپ کی پوری جو امپائر ہے بزنس کی وہ تباہ کر دی جائے گی ورنہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار ہو جائیے ملک ریاض نے آج آخرکار ایک آفیشل سٹیٹمنٹ اپنے آفیشل جو ان کا آفیشل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی وہ فیصلہ کیا ہے جو مجھے درست لگا ہے اور میں نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنا اور کسی سیاسی معاملے کے اندر استعمال نہیں ہوا اب میرے اوپر شدید ترین پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں ایک سیاسی لیڈر کے خلاف گواہی دوں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ انہوں نے جواب دیا ہے چودری نظام دین کو کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں یہ گواہی نہیں دوں گا میں انکار کرتا ہوں میں آپ کے سیاسی مقاصد میں استعمال نہیں ہوں گا اور جو اس کا خمیازہ ہوگا میں بھگتنے کو تیار ہوں اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں ایک تو حضیمت ہوئی ہے چودری نظام دین کے لیے کہ وہ ایک بزنس مین سے تو گواہی لینے سکے باقی انہوں نے کسی سے کیا لینے تھی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بزنس مین کیونکہ ان کے تمام جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کا بزنس ہوتا ہے وہ ڈریکلی ان کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے یہ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں یہ ان کے بزنس کو تباہ کر سکتے ہیں اور یہی انہوں نے پریشرائیز انہیں کیا لیکن انہوں نے انہیں انکار کر دیا اب چودری نظام دین کے لیے حضیمت یہ ہے کہ اگر ملک ریاض ان کی بات میں نہیں آئے تو باقی بہت سارے لوگ جن کے اوپر انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ عمران قان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی طرف سے بھی انہیں سفید جھنڈی دکھا دی جائے گی بہرحال ملک ریاض نے یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے حمد دے اور میں وہی کروں جو درست ہو اور میں ان کے کہنے پر کسی صورت گواہی نہیں دوں گا انہوں نے اوور مائی ڈیڈ باڈی کہا اس میں میرا ایک تجزیہ یہ بھی ہے دیکھئے ملک ریاض ایک کاروباری آدمی ہے اگر انہیں نظر آتا کہ جو جنرل آسم منیر ہیں اور ان کی پوری رجیم ہے یہ لمبا عرصہ کھیلنے والی ہے اور یہ بڑے مستحقم ہیں اس ٹائم تو وہ میرا نہیں خیال کہ اتنا سیدھا جواب دیتے شاید وہ گواہی پھر بھی عمران خان کے خلاف نہ دیتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیتے شاید وہ نہ دیتے لیکن اتنا کھل کے وہ چیلنج نہ کرتے اتنا کھل کے نہ کہتے کہ جو آپ سے کیا جاتا ہے کر لیں میں گواہی نہیں دوں گا اب ملک ریاض کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ واضح ہے کہ وہ ایک منجے ہوئے بزنس مین ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چوزی نظام دین کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اب یہ چند دن کے مہمان ہیں اس لیے میں بھی دبا کر بیان دیتا ہوں مجھے ڈرنے کی کسی قسم کا پریشر لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے میرے لیے ملک ریاض کی یہ سٹیٹمنٹ میں سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گواہی سے انکار کیا وہ تو وہ بہت دنوں سے گواہی سے انکار کر رہے تھے میرے لیے اس میں سب سے انوکی خبر یہ ہے کہ جن الفاظ میں انکار کیا جس طریقے سے انکار کیا جس موقع پر انکار کیا اور جو ایکسپریشن ہے ان کا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہے کہ چودی نظام دین کے جو حکومت کے اندر دن ہیں جو تسلط کے دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں اور پاکستان کے معروف بزنس مینوں کو بھی اب اس بات کا پتا چل چکا ہے اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں گے مطلب کہ این آر او نہیں لیں گے یا دیں گے تو پھر خواجہ سراہوں کے ساتھ ہی ان کی لڑائی ہوگی پھر ان کو خواجہ سراہوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا میں نے کل بھی کہا تھا کہ کیونکہ لڑائی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو اب رانہ صاحب نے پتا نہیں کیوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ خواجہ سراہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو وہی جواب دیں گے لیکن انہوں نے ایک ڈبل ڈاؤن کیا اور نیا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ خواجہ سراہوں نے اتنا زیادہ میک اپ کر رکھا تھا کہ ان کی شناخت نہیں ہو سکتی دوسرے الفاظ میں دوبارہ سے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر رکھ رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حملہ خواجہ سراہوں نے نہیں کیا تھا یہ بہت زیادہ میک اپ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ خواجہ سراہوں کے روپ میں ان کے بحروپ میں پیچھے کوئی اور تھا اور ان کی شناخت کبھی نہیں ہو سکے گی آپ کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز جب کچھ کرواتی ہیں تو ان کے کیے ہوئے جو جرائم ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر کبھی بھی وہ لوگوں تاکہ آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے اوپر تیہ پرت ہوتے ایک کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرا تو رانہ سناولہ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ رعوف حسن پر حملہ کرنے والے خواجہ سراہوں نے اتنا میک اپ کیا تھا کہ ان کو کوئی شناخت نہیں کر سکے گا واضح طور پر وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کو اس سارے معاملے کے اندر امپلیکیٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایک دن پہلے خواجہ سراہ کہہ رہے تھے آج انڈریکلی اشارے ان کی طرف کر رہے ہیں یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ نیا بیانیاں بنانے کی اب معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اچھا جی اگلی سٹیٹمنٹ ہے حکومت کی طرف سے دی جاری اور دلوائی جاری میڈیا پہ اور وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اچھا بچہ بن کر خود کو ایس آئی ایف سی کا حصہ قرار دے رہے ہیں جی ہاں علی امین گنڈاپور اگر ایس آئی ایف سی کا حصہ نہ بنتے یا اس کی مخالفت کرتے تو ایس آئی ایف سی نے تو فیل ہونا ہی ہے ہو چکی ہے بلکہ ہماری دعا تھی کہ نہ ہوتی لیکن وہ ہو چکی ہے ہمیں آرمی چیف نے اب سے پورا ایک سال پہلے گیارہ مہینے پہلے پرسائزلی دس جولائی پیر کا دن تھا دو ہزار تئیس کی تاریخ تھی اور سال تھا دو ہزار تئیس کا دس جولائی کی تاریخ تھی پیر کا دن تھا جب جنرل آسم منیر نے یہ بیان دیا تھا کہ ایک سال کے اندر معیشت کو پلٹ دیں گے اور معیشت بہتر ہو جائے گی گیارہ مہینے ہو گئے ہیں معیشت بہتر ہونے کی بجائے تباہ ہو کے رہ گئی ہے وہ ایکانومی جو چھ پرسینٹ پر گروہ ہو رہی تھی وہ مائنس سفر اشاریہ دو فیصد کے اوپر اس کا بیڑا گھرک کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم ایف کرزے نہیں دے رہا اس کے ساتھ ساتھ ستاون کھرب روپے جو ہے وہ بیس بائیس پرسینٹ کے اوپر بارو کیے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس ارب ڈالر کا مجموعی کرزہ پاکستان کے اوپر ہو گیا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں یا بجلی کا جو سرپلس ہے وہ دیکھ لیں جو سرپلس مین اس کا جو پیسہ ہم نے ادا کرنا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے ایکانومی جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے اب اگر علی امین گنڈاپور اس جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ میں ایس آئی ایف سی کا حصہ نہیں ہوں تو یہ ڈھونٹے پھر رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی جو بدنامی ہے جو ناکامی ہے وہ کسی کے ساتھ ڈالیں تو انہوں نے فوراں کہہ دینا تھا کہ ایس آئی ایف سی نے تو بالکل کامیاب ہو جانا تھا یہ علی امین گنڈاپور اس کا حصہ نہیں بنے جس سے انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس نہیں آیا اور انہوں نے ایس آئی ایف سی کے اندر انویسٹ نہیں کیا تو پوری اس کی تباہی کی ذمہ دار جو ہے اس پوری ایس آئی ایف سی کے بیٹھنے کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کی کے پی کے اندر حکومت ہے میرے خیال میں علی امین گنڈاپور نے بہت وائز ڈیسیجن کیا ہے بہت اکلمندی کا ڈیسیجن کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہم ایس آئی ایف سی کا حصہ ہے پورے ملک کے ساتھ ہم بھی حصہ ہیں آپ شروع کریں لائے انویسٹمنٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انویسٹمنٹ کہاں سے آنی ہے وہ تو آپ کو ابھی تک پتا چلی گیا کہ ابھی تک تو انویسٹمنٹ ایک پہنی نہیں آئی کہیں سے نہ وہ آنی ہے تو اب یہ جو ناکامی کی کالک ہے یہ اپنے دامن پر ہی ملیں گے اس میں کامز کم علی امین گنڈاپور یا کے پی کے پیچھے سکیپ گوٹ نہیں بنیں گے بلکہ انہیں اب اپنی ناکامی ماننی پڑے گی اور ناکامی تو ہو چکی ہے جیسا میں نے آپ کو کہا ہے کوئی اس میں چیز رہ نہیں گئی جو ایس آئی ایف سی نے جو کچھ کرنا تھا اس میں سے تو وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکی بارال آج دنٹونک صاحب نے بتایا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے اندر مختلف ریجن بنیں گے ان کے مختلف ڈیسک ہوں گے تو میں آپ کو صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جڑے لوروی کوڑے اور پشوروی کوڑے آپ ایک ڈیسک بنا لیں یا دس ڈیسک بنا لیں آپ کے جو حالات ہیں اس میں آپ کے ساتھ کسی نے انویسمنٹ نہیں کرنی انویسٹر ہمیشہ اس ملک میں انویسٹ کرتا ہے جہاں پر اسے پولیٹیکل اور سوشل سٹیبلیٹی نظر آتی ہے آپ نے پاکستان کی سماجی آپ نے پاکستان کی سیاسی آپ نے پاکستان کی عدالتی آپ نے پاکستان کی لائن آرڈر کی تمام سٹیبلیٹی کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اب آپ کے ہاں کوئی انویسمنٹ کرنے والا آ نہیں سکتا اچھا جی شہباز رانہ صاحب کی رپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے عداد و شمار میں دونبری کرنے کی کوشش کی اور پکڑے گئے ان کے مطابق دو سال پہلے جو پاکستان کے اندر ایک سینسس ہوا تھا اور اس سینسس میں جو عبادی تھی وہ کوئی دو سو بیالیس ملین کے قریب تھی اور ابھی انہوں نے اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ عبادی یقیناً دو سو پچاس ملین کے قریب ہوگی لیکن انہوں نے جو پر کیپٹا انکم کیلکولیٹ کیا وہ دو سو چھتیس ملین لوگوں کے اوپر کیلکولیٹ کیا ہے جالی طریقے سے اپنی پرفارمنس دکھا سکیں جو یہ پکڑے گئے ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یوتس جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور بیانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور جو کچھ بھی ٹرائی کیا ہے نون لیگ نے چود نظام دین نے دوسری کسی پارٹی نے وہ ورکاؤٹ نہیں ہو رہا اور کوئی ان کی بات کی اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا بلکہ عوام ہو یا نوجوان ہو وہ تمام کے تمام عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ سنا کہ سی پیک گیم چینجر ہے پھر ہم نے سنا کہ سعودی انویسمنٹ گیم چینجر ہے پھر ہم نے سنا کہ ایس آئی ایف سی گیم چینجر ہے انہوں نے کہا گیم چینج نہیں ہو رہی گیم ویسی کی ویسی ویسی کی ویسی کا مطلب ہے کہ گیم نے کیا چینج ہونا ہے گیم میں تو ویسی نہوست ہے اور وہ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے ہر روز اور پاکستانیوں کے اوپر جو برا وقت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ گیم چینج نہیں ہو رہی گیم چینجر بڑھے ہیں تو گیم چینجر تو آپ کسی بھی چیز کے آگے گیم چینجر لگا دیں بھی چینج ہو نہیں رہی اور اس کے لیے انہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف یہ مان جاتے کہ میں یاسمین راشد سے ہار گیا ہوں تو ان کی عزت بھی بچ جاتی اور شاید وہ ہیرو بھی بن جاتے لیکن انہوں نے اس بات کو اسیپٹ نہ کر کے اپنے لیے اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی حضیمت کا وہ باعث بنے ہیں اور جو تھوڑی بہت ان کی پلٹیکل کریڈیبلیٹی رہ گئی تھی اس کو بھی انہوں نے تباہ کر لیا اور اب عوام میں ان کی کوئی روٹس نہیں ہیں اچھا جی آخری جو خبر آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طبیعت شدید علیل تھی آپ کو پتا ہے she is 73 years old گائنی کی پروفیسر ہیں کینسر سروائیور ہیں اور اس عمر کے اندر انہیں ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ جیل میں رکھے ہوئے ان کی طبیعت بہت خراب تھی سروسز ہاسپٹل میں انہیں ایڈمٹ کیا گیا تھا وہاں پر ڈی آئی جی پولیس کے ایک آئے انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بتتمیزی کی ادم مچایا اور کہا کہ انہیں ابھی یہاں سے ڈسچارج کریں یہ اب ٹھیک ہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے انہیں ڈسچارج کیا تو ان کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے ڈی آئی جی کو اوپر سے کسی نے چابی دی ہوئی تھی اس نے کہا نہیں انہیں آج ہی ابھی ہر صورت ڈسچارج کریں ڈاکٹرز سے زبردستی ڈسچارج کروا کر ڈاکٹر یاسمین راشد کو سروسز ہاسپٹل سے ڈی آئی جی پولیس نے زبردستی ڈسچارج کروایا اور واپس جیل لے گئے ہیں اور وجہ اس کی کیا بنی ہے جو صحافی حضرات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ان کی کسی ایک صحافی سے ملاقات ہوئی ہاسپٹل میں اور جس پر بات چیت ہوئی اور صحافی کو کچھ مواد شاید دیا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے جو وہ اپنے وی لاغ میں یا ریپورٹنگ میں استعمال کریں گے اور اس بات سے گھبرا کر اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہیں ہر صورت واپس جیل میں بیجنا ہے ابھی تک کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار